ملٹائمز میں خوشحامدید کرونا وبا کے پیش نظر اس سال سعودی عرب نے سب ہی ملکوں کے ساتھ حج معایدہ منسوخ کر دیا ہے رما برس سعودی عرب میں پہلے سے موجود مسلمانوں کو ہی صرف حج کا موقع ملے گا اور یہ موقع دنیا کے مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کو دیا جائے گا سال دوہزار بیس میں باہر کے کسی بھی ملک سے حج کے ادائی کے لیے کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں ہوگی سعودی عرب کے اس فیصلہ کے بعد بھارتی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ جن لوگوں نے حج کے لیے درخواست دی تھی ان کے رقم ان کے اکاؤنٹ میں واپس بھیج دی جائے گی حج کمیٹی آف انڈیا نے ایک پریس ریلیز جاری کر کے کہا ہے سعودی حکومت نے حج کینسل کر دیا ہے لہٰذا جن لوگوں نے حج کے لیے فارم بھرے تھے ان کے فارم کینسل مانے جائیں گے اور پیسے ایک مہا کے اندر اکاؤنٹ میں واپس بھیج دی جائیں گے کسی کو بھی کنسلیشن فارم بھرنے کی ضرورت نہیں ہے حج کمیٹی نے یہ بھی کہا ہے کہ فارم بھرنے والے سبی حضرات اپنا پاسپورٹ علاقائی حج کمیٹی سے حاصل کر لیں اقلیتی عمر کے وزیر مختار ابباس نقوی نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ سال دوہزار اکیس میں نئے سرے سے حج کے لیے فارم بھرا جائے گا اس سال کا اب کوئی اتبار نہیں ہوگا تاہم انہوں نے خواتین کو ایک معاملے میں چھوڑ دی ہے چھوٹ یہ ہے کہ بغیر محرم کے حج پر جانے والی خواتین اس برس کے منظور درخواستوں پر ہی دوہزار اکیس میں حج پر جائیں گی ان کو دوبارہ فارم نہیں بھرنا ہوگا لیکن پیسہ ان کا بھی واپس کر دیا جائے گا مختار ابباس نقوی نے صحافیوں سے کہا اس برس تقریبا دوہزار دو سو محرم کے بغیر حج پر جانے والی خواتین کی درخواستیں منظور کی گئی تھی مرد درخواست دہندگان کے طرح ان خواتین کے بھی پیسے واپس کے جائیں گے لیکن اس سال منظور درخواستوں کے بنیاد پر انہیں آئندہ ورس حج پر جانے کی اجازت ہوگی اگلے ورس انہیں علاہدہ سے درخواست نہیں دینی ہوگی سال دوہزار بیس میں حج پر جانے کے لیے دو لاکھ تیرہ ہزار ہندوستانی مسلمانوں کی درخواست منظور کی گئی تھی اب ان سبھی کے پیسے واپس کے جائیں گے ہم آپ کو بتا دیں کہ حج اسلام کا پانچوہ رکن اور فرض ہے ہر سال دنیا بھر سے تقریباً تیس لاکھ سے زیادہ مسلمان حج کے لیے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں اور اسلام کے پانچوہ رکن کی ادائیگی کرتے ہیں کرونا وائرس کے وجہ سے اس سال سعودی عرب نے حج اور عمرہ کے لیے باہر سے آنے پر پاوندی لگا دی ہے سعودی عرب میں مقیم افرادی اب حج کر سکیں گے سعودی عرب کے اس فیصلہ کا اہل علم اور دانشوران نے خیر مقدم کیا ہے اور اس نے ایک دانشمندانہ اقدام بتایا ہے کیونکہ اس میں حج کا عمل بھی منسوخ نہیں ہوگا اور کرونا وائرس پر قابو پانے کے لیے جن چیزوں سے حتیات برتنے کے لیے کہا جا رہا ہے اس کی خلاف ورزی بھی نہیں ہوگی بیرو رپورٹ ملہ ٹائمز